مہدر نیہ راجی بھائی آپ کے دوسرے ستر کے حساب سے اٹھالیس منٹ میں کھانا کھا لینا چاہیے پر جو بچے سکول صبح چلے جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں ان کا ہم کیا تھا بہت اچھا اس کے لیے میں ایک وکل بتاتا ہوں جو بچے آپ کے صبح صبح سکول چلے جاتے ہیں کہ بچوں کو کھانا کھلا کے سکول بھیجیے آپ بولیں گے جی کھاتے نہیں ہیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے کھائیں گے وہ کھانا ہمارے شریر کی اپنی ایک سائیکل ہے اور وہ سائیکل یہ ہے کہ کوئی بھی کھانا کھائیں تو اس کے آٹھ گھنٹے کے بعد ہی بھوک لگے گیا تو ایک رات پہلے کا کھانا ان کو اس سمیں کھلا دیجئے کہ صبح تک آٹھ گھنٹے پورے ہو جائیں مانے اگلے دن شام کوئی کھانا کھلا دیجئے رات کو مت کھلائیں شام کو چھے بجے تک اگر آپ نے کھانا کھلا دیا چھے بجے تک تو آٹھ نو بجے تک سونے کی نید ان کو آئی جائے گی کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جیسے ہی کھانا پچھ کے رس میں بدلتا ہے باڈی کا بلڈ پریشر اپنے آپ بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھے تو نید آنی ہی ہے رک نہیں پائیں گے آپ تو شام کا کھانا چھے بجے ان کو کھلا دیجئے آٹھ بجے تک نید آ جائے گی اور چھے بجے سے آٹھ گھنٹا گنیں گے تو صبح چار پانچ بجے تک وہ پورا ہو جائے گا تو چار پانچ بجے کے آس پاس جب وہ سو کر اٹھیں گے تو اتنی تیج بھوک لگی ہوگی کہ آپ روٹی دال چاول کھلا دو وہ کھا کے چاہے جائے آپ کو تھوڑا بدل یہ کرنا ہے کہ رات کو ہم بچوں کو دس بجے کھانا کھلا رہے ہیں یا گیارے بجے کھلا رہے ہیں اس کے دو گھنٹے کے بعد رس بن رہا ہے تو ایک بج جائے گا تین چار بجے تک آدھا کھانا پچا آدھا نہیں پچا سویرے اٹھنے پر بھوک لگے گی کیسے بچوں کو رات کا کھانا بلکل بند کر دیجئے میں آپ کو ونمرتہ پور وقت کہہ رہا ہوں اس کو میں کل یا پرسوں بہت وستار سے سمجھاؤں گا پوچھ لیا آج آپ نے اس لئے کہہ رہا ہوں رات کا کھانا بلکل بند کر دیجئے کیونکہ باگ بٹی جی کا یہ جو پہلا نیم ہے یہ ابھی میں نے آدھا ہی بتا سوری کا پرکاش اور پون کا اسپرش ہر سمیں وہ کہتے ہیں کھاتے سمیں پیتے سمیں رہنا ہی چاہیے اب چھے بجے کے بعد تو سوری پرکاش رہ نہیں سکتا اور آپ جانتے ہیں سوری پرکاش کا سب سے بڑا پرنام ہے ویٹیمن ڈی کا نرمان سوری پرکاش میں ہی ویٹیمن ڈی بنتا ہے تو جب تک یہ سوری پرکاش ہے تب تک کھانا کھائیں تو ویٹیمن ڈی ملے اور بچوں کو ویٹیمن ڈی سب سے زیادہ چاہیے اس لئے بچوں کو تو رات کا کھانا بلکل بند کرئیے شام چھے بجے کھلا دیجئے صبح سات بجے جب اسکول جائیں گے خوب بھوک لگی ہوگی اس سمیں سات بجے پرانٹھا بنا کے بھی کھلائیے آلو کا بھی پرانٹھا کھلائیے گوبی کا بھی کھلائیے کوئی فرق نہیں پڑ صبح کے بھوجن پہ آگے بات کروں گا صبح کا بھوجن جتنا ہیوی ہو اتنا اچھا گوبی کا پرانٹھا آلو کا پرانٹھا جتنا پرانٹھا پوڑی جو جو پکوان سب صبح سب صبح دوپہر کا کھانا تھوڑا کم اور رات کا بلکل کم شام کا بلکل کم تو بچوں کو بھرپیٹ کھانا کھلا کے سکول بیجئے لنچ باکس کی ضرورت نہیں ہے جب وہ گھر آئے تو دوسرا بھوجن کرائیے اور شام کو چھے بجے تک تیسرا بھوجن کرائیے تو میں نے کچھ بچوں پر 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 یوک کیا شام کا بھوجن بن کیا صبح اٹھتے ہی بھوک لگتی ہے یہ تو پرکرتی کا نیمیں لگے سارے جانور سارے پکشی اٹھتے ہی کھانا کھاتے ہیں آپ دیکھو چنیا ہے صبح صبح کھانے پر لگ جائے گی گائے بیل بھہنس بکری سب صبح کھانے پر لگ جائے گی کیونکہ وہ شام کو سوری کے بعد کھانا نہیں کھاتے کوئی گائے رات کو کھانا نہیں کھاتی کھلا کے دیکھ لو جرسی گائے کو چھوڑ کر جرسی بھارت کی نہیں ہے اس لیے اس کو بھارت کا پتا بھی نہیں ہے وہ رات کو دو بجے بھی کھا لے گی لیکن بھارت کی کوئی بھی گاہ ہے بھارتی یہ نسل کی گاہ ہے چھے بجے کے بعد کھانا نہیں کھائے گی تو بھارت کی تاثیر ایسی ہے اس تاثیر کو دھیان ملک کر رات کا کھانا جلدی کریے صبح بھرپور بھوک لگے گی اور نیویدن اتنی ہے کہ کھالی پیٹ بچوں کو کبھی سکول مت بھیجے کھالی پیٹ تو کبھی مت بھی آپ نے کہہ دیا جی دودھ پی کے گیا دودھ پی کے گیا وہ نے ایک طرح سے کھالی پیٹ سالیڈ کچھ نہیں ہے سالیڈ سبح سبح شریر میں جانا بہت ہی آوشک ہے اگر بھوش میں آپ اس کو ایسیڈٹی السر پیپٹک السر سے بچانا چاہتے ہیں لاتانا چاہتے ہیں موسیقی